موسیقی اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب میری چینل میں آپ سب کو شمدید اور دعا ہے کہ سب بلکل حیریت سے ہوں تو جی یہ سنڈے کا ہی ولوگ ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو اس وقت ہنان اور میں دونوں مارکٹ جا رہے تھے کیونکہ گھر میں گروسری بلکل ہی ہتم ہوئی ہوئی تھی تو اپنے لاسٹ کچھ ولوگز میں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ابھی مجھے گروسری کرنی ہے تو آج ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ چیزیں بغیرہ لینے کے لیے موسیقی موسیقی تو یہاں پہ سب سے پہلے تو میں وہ چیزیں سیلیکٹ کروں گی جو ہمیں منتھلی جن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور جن کے بغیرہ بلکل بھی گزارہ نہیں چلتا ہے تو مسالے وغیرہ میں نے لے لیے ہیں اس کے بعد بچے نوڈلز وغیرہ بھی شوق سے کھاتے ہیں اور اکثر ہی نا وقت بے وقت یہ بنا کے تو کھا لیتے ہیں تو اس لیے نوڈلز بھی میں منتھلی گروسری میں ضرور لیتی ہوں اور پھر چینی پتی تو ایسی لازمی چیز ہے نا کہ جو لینا ہی پڑتی ہے جس کے بغیرہ تو بلکل بھی گھر چلتا نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں لینے کے بعد نا ہم لوگ دوسری سائٹ پہ آئے تھے تو یہاں پہ سرف اور سابن وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ چیزیں لینے بھی لازمی ہی ہوتی ہیں اور اس وقت نا ہم لوگ بس جلدی جلدی سے ہی یہ گروسری کر رہے تھے کیونکہ ریبہ اور مرتضی دونوں گھر میں تھے تو اس بات کا بھی حیال تھا کہ وہ دونوں گھر میں ہیں تو ہم لوگ جلدی کریں زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کریں تو بس جو مین مین چیزیں تھی نا تو وہ ہی میں بائے کر رہی ہوں اور کافی دنوں سے نا گھر میں اچار وغیرہ بلکل ہتم ہویا تھا تو لاسٹ یئر میں نے گھر میں ہودی اچار ڈالا تھا تو وہ اچار تقریباً ایک سال تک ہی میرا چلتا رہا ہے کیونکہ کھانے کے لیے بس میں ہی تھی یا عریبہ تھوڑا بہت کھا لیتی ہے تو اس لئے کافی لمبا عرصہ ہی وہ چلا ہے اور اب تو بلکل ہی ہتم ہو گیا تھا اس سال میں نے آم کا اچار نہیں ڈالا تھا کیونکہ میرے پاس پہلے ہی پڑا ہوا تھا اور اب نا سردیاں جیسے سٹارٹ ہوں گی نا تو گاجر اور مولی کا میں اچار ڈالوں گی تو وہ بھی نا کھانے میں بڑا مزیگہ لگتا ہے تو یہاں پہ فیل حال تو میں نے ایک بوٹل بائے کر لی ہے کیونکہ اکثر دال وغیرہ بنائیں نا یا پھر کوئی اور ایسی چیز ہو جس کے ساتھ کے اچار اچھا لگتا ہو تو دل بڑا چاہتا ہے پھر تو اس لئے میں نے ایک بوٹل لے لی ہے اور یہ نا حیدر آبادی اچار ہوتا ہے تو یہ اکثر ہم لوگ پہلے لیا کرتے تھے اور کھانے میں میرہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہے اور کافی مزے کا بھی لگتا ہے تو یہ سب چیزیں لے کے نا ہم لوگ گھر آگئے ہیں اور اب جو چیزیں ہم لوگ لے کے آئے ہیں تو سب سے مین کام یہی ہے کہ ان کو فوراں سے ہی سمیٹ دیا جائے تو دیکھیں اس سلسلے میں یہ میری علماری کافی زیادہ ہیلپ فول رہتی ہے تو جو میں منتلی راشن وغیرہ لے کے آتی ہوں وہ فوراں ہی اس علماری میں سمٹ جاتا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ میں اسے کسی کیبنٹس وغیرہ میں رکھ دیتی تھی یا دراز وغیرہ میں رکھ دیتی تھی اور جب ضرورت کے وقت چیز چاہیے ہوتی تھی تو پھر اس وقت مجھے دھوننا پڑتا تھا کہ وہ چیز میں نے کدھر رکھی ہے تو اس لیے کافی زیادہ پریشانی رہتی تھی اور اب مجھے پتا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں اس علماری میں سے نکلیں گی تو اس لیے جو بھی چیز چاہیے ہو فوراں سے جاتے ہیں اور ادھر سے ہی نکال لیتے ہیں اور پہلے میں نے اس کو روم میں اس لیے رکھا ہوا تھا کیونکہ یہاں پہ فریج میری پڑی ہوئی تھی تو اس لیے یہاں پہ جگہ وغیرہ نہیں تھی لیکن جب سے فریج یہاں سے اٹھایا گیا ہے تو یہ جگہ پھر حالی حالی دکھائی دیتی تھی تو اس لیے اب میں نے روم میں سے اس علماری کو لا کے یہاں پہ رکھ دیا ہے اور آج کے دن نا مارکٹ جانا اور وہاں سے چیزیں بائے کرنا یہ بھی ایک بڑا کام تھا کیونکہ اتنا زیادہ رش ہویا ہوا تھا مارکٹ میں کہ جگہ ملنی مشکل ہوئی تھی کیونکہ ویسے بھی سنڈے ہے اور عید ملد النبی بھی ہے تو دونوں چیزوں کا رش اکٹھا ہی ہویا ہوا ہے اور آج میں نے یہ دن اس لیے سلیکٹ کیا چیزیں وغیرہ لینے کے لیے کیونکہ ایک تو ہنان کو چھٹی تھی اور ویسے بھی گھر میں سارے مسالے وغیرہ ہتم ہوئے ہوئے تھے تو جو بھی کچھ پکانے کا سوچتے تھے تو سب سے پہلے یہی حیال آتا تھا کہ اوہو یہ تو چیز گھر میں ہے ہی نہیں یہ مسالہ تو گھر میں ہے ہی نہیں تو اس لیے بھی میں نے یہی سوچا کہ آج ہنان گھر میں ہے اور ٹائم بھی پروپر ہے تو جا کے فوراں مارکٹ سے لے آتے ہیں ورنہ پھر مجھے اکیلے ہی مارکٹ جانا پڑنا تھا اور اکیلے ہی چیزیں لانی پڑنی تھی تو اس طرح ہنان میرے ساتھ ہوتا ہے تو ایک ساتھ بھی رہتا ہے اور دوسرا پھر چیزیں وغیرہ اٹھانے میں بھی آسانی رہتی ہے تو ہنان لا کے سب چیزیں گاڑی وغیرہ میں رکھ دیتا ہے تو جی یہاں پہ ساری چیزیں سمیٹی گئی ہیں اور دیکھیں بلکل بھی راشن کا میس کہیں پہ نظر نہیں آرہا تو اب جو مسالے وغیرہ ہیں تو ان کو بھی سمیٹ دیا جائے اور دیکھیں سپائس بوکس بلکل حالی ہوئے تھا تو کافی دنوں سے گھر میں مسالے وغیرہ بھی ہتم ہوئے تھے بلکل ہی اور یہ جو پیکٹ والے مسالے ہم لوگ لے کے آتے ہیں تو یہ بلکل صاف کی ہوئے مسالے ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی کنکر وغیرہ یا کوئی بھی چیز وغیرہ نہیں ہوتی ایسی کہ جن کو کساف کیا جائے تو اس لیے یہی پیکٹ والے مسالے ہی میں یوز کرتی ہوں اور اب اس وقت یہ کام کرتے کرتے میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک عورت کی زندگی کتنی بھاگ دوڑ والی ہوتی ہے ویسے دیکھنے میں یہ سارے کام کتنے ایزی لگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں لیکن جو کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے پہلے تو میں مارکٹ گئی وہاں پہ بھی میں نے ولوگ شوٹ کیا نہیں کر رہی تھی اور اس کے بعد جب میں گھر واپس آئی تو پھر یہاں پہ بھی میں سا ساتھ لوگ کو بھی شوٹ کر رہی تھی اور جو اپنے گھر کی ذمہ داریاں تھی تو وہ بھی کر رہی تھی وہ بھی پوری کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی نا میں بھی یہ بھی سوچ رہی تھی کہ بچے گھر ہیں تو ان کو بھی بھوک بھی لگ گئی ہونی ہے تو ان کے لیے اب کیا بناوں تو یہ ساری باتیں میری مائنڈ میں اس وقت چل رہی تھی تو بظاہر تو میں آپ کو دکھائی دے رہی ہوں کہ میں یہ سب کام کر رہی ہوں لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ پہلے میں بچوں کو کچھ بنا کے دے دیتی ہوں اس کے بعد پھر ڈینر کی تیاری کروں گی کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی ڈینر کا ٹائم بھی ہونے والا تھا تو ڈینر بناتے بناتے ایک گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے لیکن اس سے پہلے میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا چیز ہو جو میں بچوں کو بنا کے دے دوں تو یہاں پہ میں نے مسالے سپائس بوکس میں ڈال کے رکھتی ہیں اور جو اب ایکسٹرا ہیں جو پیکٹ میں بچے ہوئے تھے تو ان کو میں بڑے بوکسز میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں تو اس طرح سے جس وقت مسالوں کی ضرورت ہوتی ہے تو سپائس بوکس میں یہاں سے ہی میں فل کر لیتی ہوں تو جی یہ سارا کام میرا ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ اچار دکھا رہی تھی کیونکہ یہ بھی ڈائننگ ٹیبل پہ ہی پڑا ہوا تھا تو میں اس کو اندر کچن میں ہی رکھنے لگی تھی تو یہ ہیدرابادی اچار ہے اس کا ٹیسٹ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور کافی مزے کا بھی ہوتا ہے نارمل جو دوسرے اچار ہوتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہ مجھے تو اچھا ہی لگتا ہے اور ساری چیزیں سمیٹنے کے بعد میں نے پھر فوراں سے دودھ کو بوائل ہونے کے لیے رکھا کیونکہ کل کا بھی دودھ بوائل ہونے کے لیے پڑا ہوا تھا تو وہ تو بلکل فریز ہویا ہوا تھا اور آج کا دودھ بھی آیا ہوا تھا تو دونوں کو مکس کر کے میں نے کٹھا ہی بوائل کرنے کے لیے یہاں پہ رکھ دیا ہے اور بس ایک دو دفعہ نا اس میں چمچ لگانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ پھر اس طرح سے نا دودھ نیچے سے چھپک جاتا ہے پھر سارے دودھ میں سے جلے کی سمیل آنے لگتی ہے اور پھر وہ استعمال کے تو قابل نہیں رہتا تو اس لیے دودھ کو میں اسی طرح سے ہی پاس کھڑے ہو کے بوائل کرتی ہوں اور اب جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ بچے گھر ہیں تو ان کو لازمی بھوک لگ گئی ہونی ہے تو وہ ہی بات ہوئی بچے مجھے آ کے کہنے لگے کہ اب کیا کھانا ہے ہمیں بھوک لگ گئی ہے ٹائم بھی کافی زیادہ ہو رہا تھا نا تو اس لیے میں نے پھر جلدی سے نوڈلز کا پیکٹ نکالا اور وہ ہی بننے کے لیے رکھ دیئے کیونکہ انہوں نے جلدی بھی بن جانا تھا اور ویسے بھی یہ بچوں کو پسند ہے تو انہوں نے نخڑا وغیرہ بھی کوئی نہیں کرنا تھا تو جتنی دیر میں بچے یہ کھائیں گے اتنی دیر میں پھر میں ڈینر کی تیاری کر لوں گی تو یہاں پہ ہنان باہر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا تھا آج بس میں نے نا ان دونوں کو لہدہ لہدہ ہی بٹھایا ہوا تھا مرتزہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور ہنان باہر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ میں یہی کہہ رہی تھی کہ آج کا دن کافی مسروفیت والا ہے تو پرسکون ہوگے ہی میں سارا کام کروں ورنہ پھر اگر یہ دونوں لڑتے ہیں تو پھر میرا مائنڈ اس طرف چلا جاتا ہے کہ یہ دونوں اب جھگڑ رہے ہیں ان کا مسئلہ حل کیا جائے اور دیکھئے آج باہر کتنی زیادہ روشنی ہے نا ویسے بھی آسمان پہ بھی کافی زیادہ روشنی لگ رہی تھی تو یہ بالکل رات کا ٹائم ہے تو ابھی دیکھئے کتنی زیادہ روشنی باہر دکھائی دے رہی ہے ویسے بھی باہر سب نے لائٹس وغیرہ لگائی ہوئی ہے کیونکہ بارہ ربیو لول کی وجہ سے ہر طرف ہی لائٹنگ ہوئی تھی تو اس لئے باہر مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا اس وقت ولوگ بنانا تو میں نے تھوڑا سا شوٹ کر لیا میں نے سوچا آج یہاں پہ کافی زیادہ روشنی ہے تو ولوگ بھی اچھا ہی بن جائے گا میرا اور جیسے ہی بچوں کو میں نے نوڈلز دیئے تو فوراں ہی یہاں پہ میں نے ڈینر بننے کے لئے رکھ دیا تھا تو گھر میں آج بینگن پڑے ہوئے تھے تو وہ ہی میں بنا رہی تھی اور بینگن کی ریسپی میں نے اس لئے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی کیونکہ میں نے پہلے کافی دفعہ بینگن کی ریسپی کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے تو یہی آلو بینگن ہی ہم لوگوں نے بنائے اور ساتھ میں چاول بوائل کر لیے تھے تو بس میں چاولوں کو ہی دم لگا رہی تھی اور یہاں پہ بینگن بھی ہو گئے تھے میں نے اس میں آلو ڈالے تھے میں نے سوچا جتنی دیر میں چاولوں کو دم آئے گا اتنی دیر میں آلو بھی ہمارے گل جائیں گے تو یہاں پہ سالن تقریباً تیار ہو گیا تھا بس اس میں تھوڑا سا پانی تھا جس کو میں خوشک کر رہی تھی اور یہی آج کا ہمارا سنڈے کا ڈینر ہے اور کھانے میں نا آلو بینگن ہم لوگوں کو اب اتنی زیادہ پسند ہے نا کہ تقریباً ہر ویک میں ہی ہم اسے بناتے ہیں اور بچے شوک سے کھا بھی لیتے ہیں تو یہاں پہ ڈینر بن گیا تھا میں نے بچوں کو تو پہلے دے دیا تھا اور اب اپنے لیے بھی چاول ڈال لیے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا اچار بھی لوں گی کیونکہ مجھے نا ڈینر میں اچار کھانا بڑا اچھا لگتا ہے اور جی یہ ہے میری آج کی ڈینر پلیٹ تو جلدی سے اب ہم لوگ جاتے ہیں اپنا ڈینر کرتے ہیں اور یہاں پہ نا متزا بیٹھا ہوا تھا تو میں اس کے پاس ہی یہاں پہ آ کے بیٹھ گئی ہوں کیونکہ اس کے پاس نہ میں بیٹھوں نہ تو پھر یہ ڈینر لے کے ہی بیٹھا رہے گا تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں پہ اس کے پاس ہی بیٹھ کے میں کھانا کھاتی ہوں تو چلیے جی یہی تک تھا میرا آج کا ولوگ مجھے دیجئے اجازت ملتی ہوں دوبارہ نئے ولوگ کے ساتھ خوش رہیے جی آباد رہیے اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ